جائن دوستو کیسے آپ سے بھی لوگ دوست امید کرتے ہیں آپ سے بھی لوگ سوست ہوگے اور مست ہوگے دوستو آج کی اوڈیو ہوں آپ کو سکھانے والے ہیں روڈ فائیڈ ہو اسکول فائیڈ ہو یادی روڈ فائیڈ ہو یا پھر اسکول فائیڈ ہو اور سانوالا جو دسمان ہے یادی آپ کو نیچے گرا کر گلہ دباتا جان سے مارنے کے دی آپ کو کوشش کرتا ہے تو آپ کس طریقے سے اس مجبود پکڑ کو آسانی سے چھڑائیں گے دیکھئے اس طریقے سے کبھی بھی یہ پکڑ بن جاتی ہے سے نیچے لیٹ جائیے بٹا اس طریقے سے یہ بکڑ بن جاتی جو دسمن ہے آپ کو اوپر بیٹھ کر ہو یہ پوری طاقت قلقل گلے کو پس کر رہا دبارش� دباتا رہا ہاں تکیس طریقے سے آسانی سے چھڑائیں گے دھیان سے دیکھنا آپ کو اور اچھے سے آپ کو سمجھنا ہے اور اچھے سے دیکھئے turtles ہیں آپ کو دیکھئے بیڈیو نہیں دیکھنا آپ کو بھییکٹیکل بھی کر کے دیکھنا ہے تاکہ آپ ریال فائٹ میں اس کا یوز کر پائیں دیکھئے جب بھی اس طریقے سے یہ کنڈیسنیدی بن جاتی دیکھئے اس طریقے سے یہ کنڈیسن بن جاتی آپ نیچے اس طریقے سے گر گئے ہیں اور سانوالا جو دسمن ہے وہ اس طریقے سے بلکل آپ کا گلہ جو ہے وہ پس کر رہا ہے پوری تاغت سے بلکل تو دیکھئے سب سے پہلا جو دیفینس جیسے میں لیے یہ گلے کو گرپ کر کے دبا رہے ہیں تو سب سے پہلا دیفینس ہے آپ دونوں ہینڈ پر اس طریقے سے مار سکتے ہیں دونوں ہینڈ سے مارنے کے بعد پھر آپ سیدھا مو پر بھی پنچ مار سکتے ہیں دیکھئے اگینس فر سے دیکھئے آپ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیفینس دیکھئے جیسے یہ پوری طاقت سے گلے کو دباؤ بٹا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ ان کو ایسے کر کے ماننا اور سیدھا بلکل آپ ایسے کر کے مار سکتے ہیں اندرہی سانوالے کے بال ادھی بڑھے ہیں تو بال بھی آپ گرپ کر کے ہے اور لچ سکتے ہیں دوستا دیکھئے رکmble اپ دوسرے دیفینس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو گھبرانا نہیں ہے ہم آپ گھبرائیں جائیں گے تو دیفینس آسانی سے نہیں کر پائیں گے دوسرا ڈیفینس یہ ہے جیسے سانوالا آپ کے گلے کو گرپ کرتا ہے شانوالے کا مو بالکل بے پاس رہتا آپ کیا کر سکتے ہیں پنچ بھی مار سکتے ہیں آپ ناک پہ پنچ مار سکتے ہیں ناک پہ پنچ ماریں گے تو سان والا زیادہ ڈیمیز ہو جائے گا اور وہ بالکل آسانی اس سے چھوڑ دے گا آپ کو دیکھیں اگر اس پر سے دیکھیں کس طریقے سے اس طریقے سے آپ مار سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سان والے کے منی پونٹ پہ بھی مار سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہینڈ فری رہتے ہیں لیکن دماغ آپ کا طبی کام پڑے گا جب آپ اچھے سے ٹرننگ کریں گے دی آپ ٹرننگ نہیں کریں گے تو آپ کو جو مائنڈ رہے گا دماغ جو رہے گا وہ کام بالکل بھی نہیں کرے گا دیکھئے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے آپ اپنے رائیڈ والے پیر کو اس طریقے جیسے پوری طاقت سے دباؤ بٹا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ سان والے کو نیچے پھینک سکتے ہیں اور سیدھا اس طریقے سے آپ پیٹ پر بھی مار سکتے ہیں یہ ہمیں ایک بار اور آپ کو کر کے دکھا رہے دیکھیں کہ کس طریقے سے پیر پھچے گا سپیڈ میں ہوگا اور ضروری نہیں ہے دوستو کہ آپ کا پیر پھچ جائے اس کے لیے میں نے آپ کو دو ڈیفینس اور بتا دیا دیکھئے اگر انس فر سے دیکھئے اس طریقے سے یہ اپنے چھڑانے کوش کر رہے ہیں سان والے ہینڈ بہتی آدھا طاقت بارے اپنے مار رہے ہیں جب بھی کام نہیں پڑھ رہا فیس پر تو آپ ماری سکتے ہیں اپنے رائیڈ والے پیر کو بلکل اس طریقے سے کرنا ہے یہ چیسٹ میں فسے گا اس طریقے سے اور ایسے کر کے آپ آسانی سے اس مجبوت پکڑ کو چھڑا سکتے ہیں تو جیسا جیسا میں نے ویڈیو میں بتا ہے ویسا آپ ایک دو بار پریکٹیکل بھی کر کے دیکھ لیں کہ ہاں بھئی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا تو اس طریقے سے آپ کو ٹریننگ بھی کرنا ہے ویڈیو ادھی آپ کو کو فسند آئید ویڈیو کو لائک کریں اور اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سسکرائب کرنے ہے ویڈ آئیکن کی بٹن کو دبا دے تاکہ آنے ویڈیو کی نوڈیوکیرزن آپ تک پہنچ جائے اور دوستو آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھ کر بلکل ایسا نہیں سوچنا ہے کہ کون سے بیک گراؤنڈ ہو سوٹ کر رہا ہے یہ میرا خود کا گھر ہے خود کے گھر کے لینٹر کو پر ہی ویڈیو سوٹ ہو رہی پہلے کیا کلب میں ویڈیو سوٹ ہوتی تھی جو کی مارکیٹ میں لیکن ہم نے کلب چھوڑ دیا تو اب ادھر پہ ہی ویڈیو سوٹ ہو رہی تو آپ کو بلکل گھبرانہ نہیں ہے کہ ہاں پہلے کسی اور دوسرے بیک گراؤنڈ دیکھتے تھے آپ کسی دوسرے بیک گراؤنڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں سوچنا آگے چل کے آپ کو اور اچھا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنے کو ملے گا ملتے ہیں نیش بیوم تب تک کے لیے جہن جہ بھارت